حضرات محترم آپ کی علم میں ہے کہ اس وقت کرونا نے ایک وعبائی مرض کی شکل اختیار کر کے دنیا کے ہر بریازم میں اپنے پنجے گاڑ لیئے ہیں اور ہر جگہ امباد کا ایک لمبا چوڑا سچرہ شروع ہو گیا ہے ہمارے پروڈوز کے موالک چائنہ ایران اس میں سب سے زیادہ متصر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی یہ بابا اب آ چکی ہے اور پورے ملک میں ایک ہزار سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں حکومت وقت نے اور ہماری ذلی انتظامیہ نے لاکڈاؤن کر دیا ہے اور اس لاکڈاؤن کے انشاءاللہ حمید ہے جہاں اچھے اثرات آئیں گے وہیں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو دہاری دار طبقہ ہے ڈیلی ویجز پہ مزدور اغمی اس کا روزگار متصر ہوئے ہیں اس کی ملازمت متصر ہوئی ہے اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ ایسے طبقات جو اس کرونا وارس کے لاکڈاؤن میں متصر ہو رہے ہیں ہم بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں آج ہماری فلور مل اسویشن کا اجلاس منقض ہوا جس میں چکوال کی تمام فلور ملز نے شرکت کی اور ہمارے صدر محترم جناب شیخ رضوان فاروقی صاحب محمود الحسن صاحب فیصل فلور مل نور الدین فلور مل کے مالک حاجی طاہر صاحب اور شیخ ریاض فاروقی صاحب اور ہمارے محترم ڈسٹک فوڈ کنٹرولر جناب باجوا صاحب بھی یہاں موجود ہیں تو اس موقع پر ہم نے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چکوال فلور مل اسویشن انشاءاللہ مصیبت کی اس گھڑی میں ان مزدوروں کو گھاڑی داروں کو اور رہلی والوں کو نہیں بھول سکتی اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے ایک پیکج انوز کرنے جا رہے ہیں اور یہ پیکج کا پہلا ملہ ہوگا اور پہلے ملے میں ہم انشاءاللہ پانچ ہزار پھیلاجات آٹے کے غریب لوگوں میں دہاری دار لوگوں میں اور جو نیڈی لوگ ضرورت مند ہیں ان میں انشاءاللہ تقسیم کریں گے اللہ تعالی ہم سب کی اس کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے ملک کو امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے بہت بہت چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ عبدالقضو صاحب نے بات کی ہے آج ہماری فرور ملک اسیوشیشن کا اجلاس زیر صدارت عبدالقضو صاحب ہوا جس کے اندر تمام حضرات میں رضوان صاحب پیزمہ محمد رسن صاحب مردین فرور ملک سے ہمارے بھائی ہیں آئی 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 بیگ آٹے گا چکوال کی عوام کے لیے پانچوں یونین کونسلز کے اندر وہ تقسیم کیا جائے گا اس کا میکنزم آئی تمام حضرات بیٹھ کر وہ بنا لیں گے ہمارے ڈی ایف سی صاحب بھی موجود ہیں اور اس میں ہم ذلی انتظامیہ آئی کو بھی انشاءاللہ اس کے شانہ بشانہ ہیں کیونکہ ہمارے ڈی سی آئی کرونا کے حوالے سے جو ایفرٹس کر رہے ہیں وہ بڑے قابل تعریف ہیں اور ہم جو اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس مشکل وقت میں ان تمام بھائیوں کے لیے کہ جو ضرورت مند ہیں جو صبح اپنی دہاری لگا کر شام کو گھر جا کر بچوں کے لیے وہ کرتے ہیں تو ہم ایک کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جتنے روز لاکڈاؤن رہے گا چکوال میں اللہ کے فضل سے آٹھے کی قلت نہیں ہوگی اور ہر وہ ضرورت مند کہ جو آٹھا خرید نہیں سکتا اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی آٹھا ملے گا انشاءاللہ ہمارا یہ پہلا پیکیج ہے جو پانچ ہزار تھیلے کا قنونس کیا ہے حضرت قدوس صاحب نے اور اس کو ہم پھر گریجولی وہ اور مزید پڑھا دیں گے اگر زیادہ دن لاکڈ اور کچھ پڑھتا ہے اور ہمارے کئی دوست میں کر لی واپس آئے ہوں تو کئی دوست مجھ سے رابطے میں تھے جو اس کار خیر میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں ہم ان دوست میں اپنے ان دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس کے اندر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہفتے والے روز فلور مل ریسولیشن نے ایک پروگرام رکھا ہے کہ وہ چکوال کی ہول سیل مارکٹ کے جتنے تاجران ہیں ان سے رابطہ کر کے اس پیکج کو انشاءاللہ کئی دنوں اور بڑھایا جائے گا تو دوسرا ہے ہمارے دوست جو چیمبر کے کام کر رہے ہیں وہ بھی قابل استائش ہیں انہوں نے بھی کام شروع کیا ہے انشاءاللہ وہ ہمارا چیمبر کا پلیٹ فارم ہے اس میں بھی ہم انشاءاللہ پرپور طریقے سے حصہ لیں گے اور اس کو بھی وہ کریں گے یہ جو آج کا پیکج ہے یہ چکوال فلور ملز ایسوسیشن کی طرف سے ہے